مجھے خیال ہے کہ الطاقہ حسین صاحب ٹھیک ہے ریلیمنٹ تھے شاید جتے ریلیمنٹ نہیں ہیں انیس سو بانوے میں چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان تیس سال گزر گئے ہیں ایک پوری نئی نسل پیدا ہوگے جوان ہو گئی ہے اور یہ وہ نسل ہے جس کو عمران خان نے بہت سکشیسفولی ٹیپ کیا جو یوتھ کا اور سارا ایلیمنٹ ہے تو وہ کافی کچھ چینج ہو گیا گراؤنڈ ریالیٹی جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا طاقہ حسین کا روج اور ان کا کنٹرول اور بدماشی شہر پہ پورا ٹیررائز کرنا اور اس میں میڈیا صرف اخبار ہوتا تھا وہ اور چیز تھی آہ نائنٹیز کی اب دوزار بائیس کے تیس کا اندر ہم آگئے ہیں سو بیتا خیال ہے کہ یس اس کا ریلیمنٹس ہے لیکن یہ ڈومنیٹنگ ریلیمنٹس میں ویڈاڈ یہ سارے خود بھی ان سے تنگ تھے اور اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ بڑا یہ کہا رہے تھے کہ کوئی سپورٹ ملے تو ان سے الگ ہو اس زمانے کی ایم کے تو ایک مافیا بن گئی بھی تھی نا اس لیے وہ تو اسٹرکچر اس کو ہر تاغنیز ترکچر بھی آپ کو دیکھ لیا آپ وہ اور چیز تھی یہ پنجاب کے وہ صحافی ہیں جنہیں پنجاب میں نہ ہی چودریوں کے گھنڈا گردی نظر آتی ہے نہ ہی ان کا مارکیٹو سے لیا جانے والا جگہ ٹیکس نظر آتا ہے اور نہ ہی انہیں غریب کسان ہاریوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھلوار کرنا دکھائی دیتا ہے نہ ہی اپنے مخالفین کو کوٹ کچیریوں میں کھلے عام قتل کر دینا دکھائی دیتا ہے نہ انہیں ان کی عربوں کھربوں کی کریکشن کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی انہیں باعثر خاندانوں کا اپنے حلکوں میں زور زبردستی کے ساتھ ڈلوائے جانے والا ووٹ دکھائی دیتا ہے نہ ان جیسوں کو جدی پشتی پاکستان پر حکمرانی کرنے والوں کی اولادوں کا اپنے مخالف صحافیوں اخباری رپورٹروں اور ٹی وی چینل مالکان کو دی جانے والی دھمکیوں کا کوئی علم ہوتا ہے اور حد تو یہ ہے کہ ان بیچارے پنجاب کے ٹی وی اینکرز کو پنجاب میں جاگرداروں اور وڈیروں کی نیجی جیلوں میں قید غریب ہاری کسان نظر آتے ہیں وجہ معلوم ہے کہ کیوں کیونکہ ان کی آنکھوں پر تاثب کی اینک لگی ہوئی ہے ان کی سوچوں اور لہجوں میں رہونیت جلکتی ہے یہ بنیادی طور پر ڈاکی ہیں یعنی جسے میسنجر کہا جاتا ہے یہ اپنے آقاؤں کی پیغام رسانی کا معافضہ لیتے ہیں ان کی نوکری دراصل سرکاری نوکری ہے ٹی وی پر یہ انہی کی نمائندگی کرتے ہیں انہیں کراچی اور اردو بولنے والوں سے آج کا بیر نہیں ہے یہ بغض اور نفرت پارٹیشن کے بعد سے ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ مہاجروں کی تاریخ بڑی شاندار رہی ہے ان کا کلچر تہذیب اور روایات انہیں دنیا بھر میں ممتاز حیثیت دلاتی ہے تعلیم کے ساتھ اخلاقی قدروں میں بھی ان کا عالی مقام ہے جبکہ ان کے آبا و اجداد کا ماضی قابل شرم ہے قابل رحم ہے کیونکہ یہ انگریزوں کی غلامی کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں بھی تمام حدیں پھلانگ لیتے تھے تاریخ بتاتی یہ کہ اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو دروازوں کی چوکٹوں پر بٹھا کر انگریزوں کو خوشامدید کہا تھا اور یہ اس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولی چلائی تھی لہٰذا مہاجروں سے ان کا غصہ ان کی نفرت بنتی ہے لیکن کم از کم جھوٹ اتنا بولیں کہ قابل برداش ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مو کھولنے سے پہلے ان جیسے صحافیوں کو اپنا مو آئینے میں ضرور دیکھ لینا چاہیے اگر آئینہ میسر نہ ہو تو کم از کم گریبان میں ضرور جھاک لینا چاہیے تاکہ انسان کبھی مو دکھانے کے قابل رہے ویسے اس کے لیے غیرت اور شرم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے ویسے ایک بات ہے کہ پنجاب کے ان جیسے متعصف ذہنوں نے مہاجروں کو ایک بات کے لیے تیار کر دیا کہ تمہارے پاس التاف حزین کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ایوب خان نے تو آگے سمندر اور پیچھے کھائی کا کہا تھا لیکن کراچی والے اب کھل کر کہتے ہیں کہ آگے ہو یا پیچھے ہو دائیں ہو یا بائیں ہو اوپر ہو یا نیچے ہو ہر جگہ صرف اور صرف التاف حزین ہی ہے تمہاری نفرت مہاجروں کے دلوں میں ان کے لیے اور محبت پیدا کر رہی ہے اب اردو بولنے والوں کا رشتہ التاف حزین کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے جسم اور روح کا ہوتا ہے لہٰذا مہاجروں کو شاید اب تمہاری اس قسم کی گفتگو سے غصہ نہیں آتا ہوگا میرا تو خیال ہے ان میں مزید توانائی پیدا ہو جاتی ہوگی حوصلے اور بلند ہو جاتے ہوں گے اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے اور کوئی شک نہیں کہ اللہ بہتر حکمت والا ہے